اسلام علیکم ٹیلی سکول کے اس ایڈوکیشن پروگرام میں خوش آمدید یہ پروگرام ٹی وی پر حکومت پاکستان اور سبق فاؤنڈیشن کی شراکت سے پیش کیا جا رہا ہے اس کے لیسنز پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈ بشمول کیمرج کے اس لیبس کے مطابق تیار کیے گئے ہیں جس میں ایڈوکیشن کانٹنٹ سبق فاؤنڈیشن پروائیڈ کر رہی ہے سبق فاؤنڈیشن کی ویبسائیڈ سبق.pk پر کے جی سے بارویں جماعت تک ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بلکل مفت دستیاب ہیں کمپیور سائنس کیس لیسن میں ہم ایف ایلس سٹیٹمنٹ کے بارے میں پڑھیں گے یہ ٹاپک فیڈرال کے پی کے بلوچستان کی کلاس ٹینتھ کے چیپٹر نمبر فور کنٹرول سٹکچر میں آتا ہے اس ٹاپک پر ویڈیوز دیکھنے کے بعد سٹوڈنٹ سیکھ پائیں گے کنڈیشنل سٹیٹمنٹ کے بارے میں ایف ایلس سٹیٹمنٹ کے سٹکچر کے بارے میں اور ایف ایلس سٹیٹمنٹ کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے پروگرامنگ میں اس حوالے سے مختلف ایگزمپلز دیکھیں گے آج کی کمپیور کے لیسن رسے منسلک ویڈیوز کو گھر بیٹھ کے دیکھنے کے لیے آپ سبق.pk کی ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں یہاں پر تمام بورڈز کی نویں سے بارویں جماعت تک کمپیور سائنس کے سارے ٹاپک پر ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بلکل مفت موجود ہیں ان کے ذریعے آپ اپنے کانسپٹس کو پختہ کر کے امتحانات میں شاندار نمبر حاصل کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ایف ایلس سٹرکچر کا ایک تعرف جس کے اندر ہم یہ جانیں گے کہ ایف ایلس سٹرکچر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اور اس کو کس طرح سے پروگرامنگ میں ایمپلیمنٹ کیا جاتا ہے یعنی اس پر عمل درامت کس طرح سے کیا جاتا ہے تو ایف ایلس سٹرکچر دراصل ہمارے پاس ایک کنٹرول سٹرکچر ہے جس کے اندر ہمارے پاس ایک کنڈیشن ہوتی ہے اور ہم جو بھی فیصلہ کرتے ہیں جو بھی ڈیسیجن لیتے ہیں وہ اس کنڈیشن کی بنیاد پر کرتے ہیں اگر وہ کنڈیشن ٹرو ہوتی ہے تو ہمارا جو موفمنٹ ہوتی ہے وہ ٹرو کی ڈیریکشن میں ہوگی ہم فیصلہ لیں گے ٹرو کی ڈیریکشن میں اور اگر کنڈیشن فالس ہو جائے گی تو ہم ڈیسیجن لیں گے فالس کی ڈیریکشن میں تو یہ ایک ڈیسیجن میکنگ سٹرکچر بھی ہے اب ہم اس کا ایک فلو چارٹ دیکھتے ہیں تاکہ ہم اس کو اچھے طریقے سمجھ سکیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ڈائیمنڈ باکس دکھائے گیا اس ڈائیمنڈ باکس کے اندر ہم کوئی کنڈیشن لکھتے ہیں کوئی ٹیسٹ ایکسپریشن لکھتے ہیں جو کہ ہماری کنڈیشن ہوتی ہے اب کنڈیشن جو ہوتی ہے اگر وہ ٹرو ہوگی تو کیا ہوگا کہ ایف کی باڈی جو ہے اس کے اندر جو سٹیٹمنٹس ہوں گی وہ پروسیس ہوں گی اور اگر کنڈیشن فالس ہوتی ہے تو پھر یہاں سے ڈائیریکٹ کنٹرول شفٹ ہو جائے گا آؤٹسائیڈ دا باڈی آف ایف یعنی باڈی آف ایف جو ہے وہ پروسیس نہیں ہو سکے گی اب باڈی آف ایف کیا ہوتی ہے ٹیسٹ ایکسپریشن کیا ہوتا ہے کنڈیشن کیا ہوتی ہے یہ تمام کونشنز آپ کے مائنڈ میں ہیں تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ ایک کوڈ ایگزیمپل دیکھتے ہیں ہمارے پاس ایف سٹرکچر جو ہے وہ تین طرح سے ایمپلیمنٹ ہو سکتا ہے ہم باری باری تینوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اب یہ جو پہلی ایگزیمپل ہے ہمارے پاس یہاں پہ ایک ایف کنڈیشن کو جسٹ ایف کنڈیشن کو یہاں پہ ہم نے ایمپلیمنٹ کیا ہے اپنی پروگرام میں اب یہ پروگرام دراصل کرتا یہ ہے کہ یہ یوزر سے انپٹ لیتا ہے کوئی بھی نمبر لیکن اگر ہمارا جو نمبر ہم نے کی بورڈ سے انٹر کیا ہے اگر وہ زیرو سے گریٹر ہوگا یعنی کہ یہ ایک پوزیٹیو نمبر ہوگا تب ہمارا پروگرام اس کو پرنٹ نہیں کرے گا اب یہ پروگرام آپ کے سامنے ہے اب ہم پہلے اس کو پروسیس کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم اس کا سٹرکچر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو جیسی ہم اس کو رن کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ آوٹپوٹ سکرین کے اوپر ہماری جو آوٹپوٹ سکرین ہے یہاں پہ انپٹ ہم سے مانگا جا رہا ہے کہ انٹر اینٹیجر یعنی ہم کی بورڈ سے کوئی انٹیجر انٹر کریں گے تو اگر میں یہاں سے کوئی نمبر یا کوئی انٹیجر انٹر کرتا ہوں لیٹس اپوز میں نے ایٹ انٹر کیا ہے تو دیکھیں یہاں پہ کچھ بھی پرنٹ نہیں ہوا یعنی کہ ہماری جو اف کنڈیشن تھی وہ غلط ثابت ہوئی ہے کیونکہ جو نمبر ہم نے انٹر کیا ہے وہ زیرو سے لیس نہیں تھا ایٹ جو تھا وہ زیرو سے لیس نہیں تھا تو اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو دوبارہ سے رن کرتے ہیں تاکہ ہم کوئی دوسرا انپٹ لے سکیں اب میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ کوئی نیگٹیو نمبر انٹر کرتا ہوں تو لیٹس اپوز اگر آپ یہاں پہ انپٹ دیتے ہیں مائنس ٹو تو ریزلٹ یہاں پہ آئے گا یو انٹرڈ مائنس ٹو سمجھنے کا ہے کیونکہ یہاں پہ ہم نے سیمپل ایک ایف کنڈیشن کو ایمپلیمنٹ کیا ہے ایف کنڈیشن پہ اگر آپ غور کریں تو ہم ایف لکھتے ہیں اس کے بعد ہم بریکٹس لگا کے اس کے اندر کوئی کنڈیشن لکھتے ہیں اور یہ کنڈیشن جو ہے اگر تو ٹرو ہوگی تو ایف کی باڈی کے اندر یہ ایف کی باڈی ہے جو دو بریکٹس ہیں درمیان کا ایریا جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں body of if اگر ایف کنڈیشن ٹرو ہوگی تو ایف کی باڈی میں جو کچھ بھی لکھا ہوگا وہ پروسس ہوگا اس کا ریزلٹ ہمارے سامنے آ جائے گا تو یہاں پہ جب ہم نے minus 2 انٹر کیا تھا تو minus 2 is less than 0 condition ہماری true ہوگئی تھی اس کی وجہ سے ایف کی باڈی میں جو کچھ بھی لکھا ہوا تھا وہ print ہو گیا اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے output screen پہ print ہوا you entered minus 2 کیونکہ person d ایک represent کرتا ہے یہاں پہ integer کو تو جو بھی ہم enter کریں گے person d کی وجہ سے وہ وہاں پہ print ہو جائے گا comma number number کیا ہے دراصل اس variable کی value جو کہ اس کے اندر store ہوئی ہے تو number کے اندر value store ہوئی تھی minus 2 کیونکہ ہم نے کی باڈ سے minus 2 انٹر کیا تھا تو یہ ہمارے پاس ایک example program ہے جس کے اندر ہم صرف اپنے program میں if condition کو apply کرتے ہیں اب چلتے ہیں اگلے example کی طرف جس میں ہمارے پاس دو possibilities ہوتی ہیں اگر if condition true ہوگی تو if کے نیچے جو statement لکھی ہوگی وہ process ہوگی اور اگر if condition false ہو جائے گی تو کیا ہوگا کہ else ہم ایک word لکھیں گے else اور اس کے نیچے جو کچھ لکھا ہوگا وہ print ہوگا اب یہ program دراصل جو اب بھی ہم نے بنایا ہے یہ دراصل کرتا کیا ہے یہ user سے ایک number input لیتا ہے اور پھر ہمیں بتاتا ہے کہ جو number ہم نے کی بورڈ سے انٹر کیا ہے کیا وہ ایک positive number ہے یا وہ ایک negative number ہے تو اس کو اگر ہم ایک دفعہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ result ہمارا کیا آتا ہے enter an integer ہم نے کی بورڈ سے کوئی number enter کرنا ہے اب let's suppose اگر میں یہاں پہ کوئی number enter کرتا ہوں 3 تو دیکھیں یہاں پہ لکھا وہ آگیا 3 is an positive integer یعنی 3 جو ہے وہ ایک positive integer ہے اور اسی طرح اگر ہم کوئی minus یا negative number enter کرتے ہیں تو یہاں پہ print ہو جائے گا minus 9 is an negative integer تو یہ جو ہمارا ایک check system یہاں پہ لگا ہوا ہے جو کہ ہمارے enter کیے ہوئے number کو check کرتا ہے یہ if else structure کہتا ہے اسے if else structure کہتے ہیں جس میں اگر ایک condition true ہو جائے تو اس کے if کے نیچے والی جو statement وہ print ہوگی اور اگر condition false ہو جائے تو else کے نیچے جو کچھ لکھا ہوگا وہ print ہوگا تو یہ ہم نے if else structure پڑھا اس سے پہلے ہم نے simple if statement پڑھی تھی اب ہم if else structure اور ہم نے پڑھ لیا ہے اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کیا ہم بہت سارے if conditions کا اگر ہم استعمال کرنا چاہیں تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا تو اس کے لئے ہمارے پاس یہ third example ہے اس third example میں user نے کرنا یہ ہے کہ اپنے keyboard سے دو numbers enter کرنے ہیں اور ہمارا program یہ check کر کے بتا دے گا کیا وہ دونوں numbers آپس میں equal ہیں اگر equal ہیں تو بھی ہمارا program اس کو check کر کے بتا دے گا یا اگر ایک number دوسرے number سے greater ہے یا بڑا ہے تو بھی ہمارا program اس کو check کر کے بتا دے گا تو اس کے اندر ہم نے ایک سے زیادہ if statements کا استعمال کیا ہے اس program کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جتنی مرضی if statements استعمال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اپنے program requirement کے حساب ہم نے لیے ہیں اس کے بعد user سے ہم input لے رہے ہیں number one اور number two جو بھی keyboard سے value enter اس variable میں store ہوگی اور جو دوسری value enter کریں وہ number 2 variable میں store ہوگی اب اس کے اندر ہم نے if condition لکھی ہے اگر number one اور number two آپ میں equal ہیں double equal کا نشان ہے جو کر کے یہاں پہ value result دے گا true اور اگر یہ دونوں numbers آپس میں equal نہیں ہوگی دونوں values compare ہوں گی اور result آئے گا یہاں پہ false تو اس کے اندر دونوں possibilities ہیں کہ condition true بھی ہو سکتی ہے اور condition false بھی ہو سکتی ہے اگر condition true ہو جائے گی یعنی numbers آپس برابر ہیں تو اس کو print کر دیا جائے گا اس کے بعد اگر آپ یہاں نیچے دیکھیں تو else لکھیں گے اس کے بعد اگلی if condition ہم لکھیں گے کہ اگر number one number two سے greater ہے تو کیا print ہونا چاہئے اگر تو ایک condition true ہو جاتی ہے پہلا number دوسرے number سے ہمارے پاس possibility بچتی ہے وہ یہ بچتی ہے کہ دوسرا جو پہلا number ہے وہ دوسرے number سے چھوٹا ہوگا یعنی first number is less than second number تو یہ ہمارا program ہے جس کے اندر ایک سے زیادہ if conditions کا استعمال کی ہے اب اگر ہم اس کو run کرتے ہیں تو کی board سے اگر میں دو numbers enter کرتا ہوں let's suppose اگر میں پہلے دونوں ایک جیسے number enter کرتا ہوں پہلے number میں enter کیا 8 next number یہاں پہ enter کرتے ہیں 8 تو یہاں پہ print ہو گیا result 8 is equal to 8 اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری condition true ہو گئی تھی جس کی وجہ سے یہ print ہو گیا اب اگر ہم اس کو دوبارہ run کرتے ہیں تاکہ ہم اس کے اندر دوسرا input check کر سکیں ایک number ہم enter 9 اور دوسرا number 5 تو 9 is greater than 5 یہ condition ہماری true ہو گئی اس کا مطلب کہ یہ condition ہماری true ہو گئی 9 پہلا number تھا اور 9 enter کرتے ہیں تو یہ پہ آج 6 is less than 9 تو جس طرح ہم input دیں گے ہمارا if else structure اس کو check کر کے بتا دے گا اور result فرام کر دے گا تو اس ویڈیو میں ایک if else structure کا ایک تعرف سمجھ ہے اور اس کے اندر جو ہم 3 طرح کی implementation ہے تین طرح سے جس کو implement کیا جا سکتا ہے اس کو آج ہم نے سمجھ نے کی کوشش کی ہے اس ویڈیو میں ہم سمجھیں گے if else structure ایک example کی مدد سے اس میں ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم نے ایک program بنانا ہے جس کے اندر ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ جو ہمارا نمبر ہے وہ even ہے یا وہ even نہیں ہے even نہیں ہے اس کا مطلب کہ odd ہوگا even numbers ہمارے پاس ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس even number ہیں 2 4 6 8 10 اور odd number وہ ہوتے ہیں 1 3 5 7 یہ odd number کے لاتے even number کو even اس لئے کہا جاتا ہے کیون even number جب بھی ہم 2 سے divide کرتے ہیں تو جواب جو ہمارا آتا ہے 2 2 4 جو ہمارا remainder sorry یہاں پہ جو ہمارا remainder بچتا ہے وہ ہمیشہ کیا بچتا ہے 0 بچتا ہے یعنی جب بھی اگر کسی number کو 2 سے divide کیا جائے اور اس کا remainder یہاں پہ 0 ہو تو آپ دیکھیں گے 2 3 6 remainder بچا 1 یعنی 0 نہیں آئے اس کا مطلب 7 جو ہے even number نہیں ہے تو ایک simple طریقہ ہے mathematics کے اندر کسی بھی number کو یہ چک کرنے کے لئے کہ even ہے یا odd ہے اب ہم اس مسئلے کو حل کرتے ہیں پروگرام کے ذریعے سے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے یہ ہمارے پاس dev c plus compiler ہے یہاں پہ میں ایک code لکھوں گا جو کیا کرے گا میرے لئے یہ پورا کام یہ پورا task جو کہ ہم نے اس سے پہلے discuss کیا ہے وہ کرے گا سب سے پہلے ہمیں ایک variable چاہیے ہوگا جو استعمال ہوگا نمبر کو store کرنے کے لئے تو یہاں پہ ہمیں ایک variable چاہیے int x variable کا نام ہے int اس کی type ہے اب چلتے ہیں آگے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک دو statement میں یہاں پہ لکھوں گا ان دو statement کے اندر آپ کیا کریں گے keyboard سے number enter کریں گے تب وو number جو ہے وہ اس x کے اندر جا کے store ہو جائے گا تو یہاں بھی میں لکھوں گا print f inverted commas یہاں instruction یہ دی جائے گی enter a number آخر میں semicolon اور پھر scan f اور پھر inverted commas and then percent d and and x اور آخر میں semicolon تو یہاں پہ دو statement میں لکھیں ہیں یہ دو statement جو ہیں یہ ہمیں مدد فرام کریں گی ہمارے keyboard سے enter کیا ہوا جو بھی digit ہو گا جو بھی number ہو گا وہ دراصل x میں جا کے store ہو جائے گا اب اس کے نیچے میں پورا check mechanism بناؤں گا if else کا جس کے اندر پورا ایک check system ہوگا جو کہ ہمارے enter کیے گئے number کو check کرے گا کہ وہ odd ہے یا even number ہے تو یہاں بھی ہم لکھیں گے if اور اس کے ساتھ آگے ہم bracket لگائیں گے if x is percent to equal equal to zero اس condition کو سمجھنا ہمارے لئے بہت ضروری ہے اس کے لئے ہمیں اس operator کو سمجھنا بہت تھی important ہے ہمارے لئے جس کو percent کہتے ہیں جس کو mod بھی کہا جاتا ہے اس کو سمجھنا ہمارے لئے اس لئے ضروری ہے کیونکہ اس سے ہمیں بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہاں پہ odd اور even number کس طرح سے find کیے جا رہے ہیں اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ percent two x percent two کا مطلب یہ ہے کہ x ہمارے پاس کوئی بھی number ہو سکتا ہے let's suppose x ہمارے پاس ہے nine nine percent two اب اگر میں اس کو operate کرتا ہوں یا میں اس کو calculate کرتا ہوں تو ہمارا result یہاں پہ آئے گا آپ نے result پہ دہان دینا ہے کہ ہمارا کیا result آئے گا تو اس کو calculate کرنے کے لئے مجھے کیا کرنا پڑے تو ہمارا جو یہاں پہ answer آیا ہے وہ دراصل one ہے یہاں پہ جو mode operator ہے یہ remainder کے لئے کام کرتا ہے یعنی دو numbers کو جو ہم divide کرتے ہیں ان کے divide کرنے سے remainder حاصل ہوتا ہے یہ mode operator اس کے لئے work out کرتا ہے اس کے لئے کام کرتا تو 9 percent two جواب آئے one اب آپ نے بتانا ہے کہ ten percent two کا کیا جواب آئے گا تو ten کو ہم two سے divide کریں تو two five are ten تو ten minus ten minus کریں تو جواب آئے zero تو ten percent two کا جواب آئے zero تو یہ چیز آپ نے دھیان رکھنی ہے percent کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو بھی دو numbers ہم divide کرتے ہیں اس کا remainder حاصل ہوتا ہے اس percent یا mod operator کے ذریعے حاصل کرتے ہیں یا اس کو ہم اپنے answer میں لکھتے ہیں اب آتے واپس اپنے coding کی طرف تو جو number ہم enter کریں گے وہ x میں store ہوگا وہ number ہم 2 سے even اور اگر اس condition جو ہے ہماری اس condition کا answer اگر غلط ہوتا ہے یعنی zero x percent 2 کا answer zero کی بجائے کچھ اور آتا ہے تب یہاں پہ ہمارے پاس else part ہے اس کا وہ print ہونا چاہیے اور یہاں پہ کیا print ہوگا print f inverted commas the number is sorry یہاں پہ دو دفعہ وہ ہو گیا the number is odd اور آخر میں ہم اس کے یہاں پہ semi-colon ڈال دیں گے تو یہ ہمارا جو program ہے یہاں پہ آکے یہ complete ہو گیا اب ہم کیا کریں گے کہ اس کو ہم run کر کے دیکھتے ہیں اس کو ہم compile کر کے دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہاں پہ کیا result آتا ہے تو یہ ہماری آؤٹپوٹ سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آؤٹپوٹ میں لکھا آ رہا ہے enter a number یعنی user کوئی instruction دی جارہی ہے کہ وہ کی بورڈ سے کوئی number enter کرے گا تو یہاں پہ let's suppose میں کوئی number enter کرتا ہوں 8 اب ہمیں پتا ہے کہ 8 جو ہے وہ دراصل کیا ہے ایک even number ہے اب دیکھتے ہیں کیا ہمارا پروگرام اس number کو چیک کر کے کیا رجل دیتا ہے تو جیسی میں یہاں پہ 8 لکھ کر جیسی ہم یہاں پہ enter کریں گے دیکھیں یہاں پہ کیا message آ رہا ہے the number is even یعنی ہمارے پروگرام نے بیک پہ code چل رہا ہے اس نے کیا کیا اس کو چیک کیا اور یہ بتا ہے کہ جو number 2 کو اگر ہم calculate کریں تو یہاں پہ ہمارا جواب آئے گا 8 percent 2 اگر ہم اس کو calculate کرتے ہیں تو 8 کو divide کریں 2 سے 2 4 8 remainder آئے 0 یعنی یہاں پہ ہمارا answer آرہ 0 تو 8 percent 2 جواب آئے 0 تو اگر ہم اپنے code کو دیکھیں یہاں کنٹرول if کی brackets میں آجائے گا if کی body میں آجائے گا یہ جو دو brackets یہاں پہ highlight ہو رہی ہیں دراصل if کی body کھلاتی ہیں اس کے اندر جو message لکھا ہو یہ print ہو گا تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ جب ہم نے run کیا تو ہمارا answer آیا یہاں پہ the دوبارہ ہم run کرتے ہیں اب میں کوئی odd number enter کرتا ہوں یہاں پہ let's suppose یہاں پہ میں enter 7 دیکھیں یہاں پہ number is odd یہ کیون print ہوا یہاں پہ 7 store ہوا 7 % 2 کو calculate کرتے ہیں تو 7 % 2 کو calculate کرتے ہیں تو جواب آئے گا ہمارا 1 1 کیسے آئے گا 7 کو 2 سے ڈیوائیڈ کریں 2 3 is 6 جواب کیا آیا remainder کیا آیا یہاں پہ 1 آیا تو ہمارا یہاں پہ آنسر آیا 1 تو اسی طرح یہاں پہ جب اس کا آنسر آئے گا 7 % 2 کا آنسر آئے گا 1 1 is equal to 0 تو condition یہاں پہ false ہو جائے گی ایسی یہاں پہ condition false ہوگی یہاں سے control shift ہو جائے گا else part میں اور else کے نیچے جو statement لکھی ہوگی یہ یہاں پہ print ہو جائے گی the number is odd